اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا مذبان امتیاز شاد پاکستان کی مجودہ صورتحال کی اوپر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ملک کے بڑے مایاناز شکسیات جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس وقت پروفیسر صاحب موجود ہیں اور ہمارے صاحب جو ہے وہ سردار ساجد سردار جویسہ موجود ہیں اور دونوں اپنی اپنی سطح پر بڑا ایک نام رکھتے ہیں اور میں خاص طور پر ان دوستوں سے بڑا متاثر بھی ہوں ہم موجودہ ملکی صورتحال کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں اور اس تمام کیفیت کو سامنے لاتے ہیں جس میں پوری قوم جو ہے وہ ہجانی کیفیت میں چلی گئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہجانی کیفیت سے قوم کوئی پاس نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں ہے تو پروفیسر صاحب سب سے پہلے تو ویلکم آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور بڑی دو سے سفر کر کے آئے ساجد سردار جویسہ صاحب آپ کے بھی بڑی محبت بہت شکریہ اس وقت آپ بہتر جانتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت پریشان کن ہے اور خاص طور پر ہماری سیاسی جو اناؤ کے پہاڑ ہیں وہ کوہ حمالیہ سے بھی اوپر چلے گئے ہیں جہاں پر سیاست اتنی تپش پیدا کر رہی ہے ملک کے اندر اور مہنگائی بیروزگاری افرا تفری اس تمام کیفیت میں ہم آج تھوڑا سا کوئی پوزیٹیو بات کرتے ہیں ہم ان باتوں کی طرف نشان دے ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پیدا کیوں ہی ہے ہم اس کے حل کی طرف جاتے ہیں پیدا ہو کر اوپر تو سارے دوست بات کر رہے ہیں ہمیں اسباب کا بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن ہم بلیم گیم کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں تو پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس ساری کیفیت سے کیسے نکلا جا سکتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کیفیت سے کیسے نکال سکتے ہیں تینکیو سو مائچ جیمتیاز شاہ صاحب کی محبت تو سیاست کا چلنج چھوڑ دیا ہم اگر محبت نہ کرتے تو حکومت کرتے پیارے بھائی آپ کو پتا ہے پنجاب اسیمبلی اور کے پی کے اسیمبلی ٹوٹ چکی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا بولڈ سٹیپ ہے سب سے بڑی بات ہے ہمیں تمام پلیٹیکل پارٹیز کی عزت کرنی چاہیے which is very very important اور ایک healthy statement سیاسی کلچر کو پروان چھڑانا چاہیے اور مجودہ صورتال میں انتخابات بہت ضروری ہیں اگر بروقت انتخابات ہو جاتے ہیں تو ہم ملکی مسائل سے نکل جائیں گے confusion بہت زیادہ ہیں یقین زندگی ہے بھی یقینی موت ہے اور واحد حال میرے خیال میں صاف شفاف انتخابات جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک ایک بتل لیول پہ آگے گروہ کرے گا اچھا سردار جویر صاحب بات یہ ہے کہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے ہیں کہ انتخابات کا ہونا ضروری ہے تب ملک آگے بڑھ سکتا ہے اچھا یہ بھی یہ کہ چلے لگتا ہے ایسے یہ ہے کہ جیسے کوئی سیاسی جماعت کی ایک demand بھی ہو سکتی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا solution سامنے رکھیں آپ کی نظر میں موجودہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے جو حیجان کی کیفیت ہے پوری قوم مفلو جو چکی ہے اور اس وقت یقین مانے کہ پوری قوم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی وہ اس کیفیت میں چلی گئی ہے کہ ان کے لیے تصوبوں کا سورج بھی بڑا تکلیف دے نکلتا ہے اور شام کا جب غروب ہوتا ہے تو ان کی سمجھے دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کے پاس حل کیا آپ کیا سمجھتے ہیں one liner بتائیے کہ آپ کے پاس کیا حل ہے اس کیفیت سے کیسے نکلا جاتا ہے انتیاسب سب سے پہلے سب سے ضروری کام ہے اعتماد کی فضاء کو قائم کرنا اگر اعتماد کی فضاء قائم نہیں ہوگی تو اس وقت تک کسی انویسٹر کا کوئی حوصلہ نہیں ہوگا ہماری جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کبھی کریش کر جاتی ہے کبھی بحال ہو جاتی ہے اگر سٹاک مارکٹ کریش ہو رہی ہے بحال ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سرمایہ داروں میں کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے اعتماد کا بالکل فقدان ہے یہاں پہ اعتماد قائم ہوگا اسی صورت میں جب عوام اپنے نمائندے خود چنیں گے عوامی نمائندے آئیں گے تو جو پروفیسر صاحب نے بات کی تھی نا کہ عوامی نمائندوں کے ذریعے ہی اس کا حل نکلے گا اگر اعتماد کی فضاء قائم کر لی گئی ایک یہ پارٹیاں آپس میں مل جل کر بیٹھ کر انہوں نے کوئی نتیجہ اخذ کر لیا تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے لیکن اگر اس طرح ہی بد اعتمادی کی فضاء رہی یہی حالات رہے تو ملک تو پہلے ہی بورانوں کا شکار ہو گیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفارٹ ہو جائے گا ڈیفارٹ ہو نہیں جائے گا ہم ڈیفارٹ کر چکے ہیں ڈیفارٹ ہم اس طرح کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ مخصوص سرمایہ ایسا تھا جو دوست ممالک کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم وہ استعمال نہیں کریں گے وہ صرف شوف بیلنس کے لیے تھا اس وقت ملک کے پاس دو شارعہ نو بلین ڈالرز کے ریزاروز ہیں جبکہ ہم نے آٹھ بلین ڈالرز اپنے دوست ممالک سے اپنے برادرانہ ممالک سے ایسے لیے ہوئے تھے جن کو ہم نے استعمال نہیں کرنا تھا اور ہم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر دی ہے ڈیفارٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا نے ہمیں گولی مار دی ہے ڈیفارٹ کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم نے اپنی کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم اس سے ڈیفارٹ کر چکے ہیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ کمیٹمنٹ سے پورے نہیں اترے ہیں پر فیسر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہم جو کر رہے ہیں یہ معاشیات کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا معاش کس طرح سے ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن فکر معاش یقینی بات ہے کہ ضروری چیزیں ہونا بھی چاہیے تو جس معاش کے حوالے تھے ہمیں نبی مربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے اور جو اصول بتائیں ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ان اصولوں سے انحراف کر گئے ہیں اس کی شاید یہ وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک ذرائی ملک جو ہے وہ آٹے اے کی قلت کا شکار ہے جی سر اگر ہم مغرب کو اندر دن فالو کریں گے تو ایسا ہی ہوگا دنیا میں ستاون سے اٹھاون ازاد مسلم ممالک ہیں لیکن زیادہ تر سفر کر رہے ہیں اشرافیہ کی وجہ سے بادشاہت کی وجہ سے اور پریکٹیکلی وہاں پہ اسلام اپلائے نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے ریلیجن کو بھی فالو کرنا چاہیے فریسٹریشن اور ڈپریشن تب ہی کام ہوگی اور یہ جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی نا کہ تمام پلیٹیکل پارٹیز آپس میں پیار محبت سے ہم آنگی کے ساتھ منٹل ہارمنی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑیں گی تو مسئلہ حل ہوگا اسلام بھی یہی سکھاتا ہے اچھا ساجد بھئی بات یہ ہے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اعتماد کی فضاء جو ہے اصل میں اگر اعتماد کی فضاء ہوتی ہمارے درمیان اتحاد ہمارے درمیان قائم ہوتا تو یہ دن ہمیں دیکھنا ہی نہ پڑتی یہ تو وجہ یہی بنی نا بعد اعتماد دیا ہمیں ایک دوسرے دنیا ہم سب پر کا اعتماد نہیں کر رہی اور ہم آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ یہ کیفیت جو ہے افغانستان کے اوپر دنیا کی تمام مالک نے مل کر بمبارمنٹ کی آپ کے سامنے ہیں ساری صورت اچھا اب وہاں پہ ایسا کیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھوک نہیں ہے اصل میں یہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا قوم میں کیا پیغام جائے کہ قوم تو متعدد ہو جائے لیڈران اگر نہیں بھی ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انتہائے صاحب اس میں آپ نے جو افغانستان کی مثال دی ہے وہ ایک بہت اچھی اور غبردست مثال ہے کہ وہ ملک جو پچھلے چالیس سال سے خانہ جنگی کا شکار ہے لیکن وہ ہماری طرح اس طرح بھوکے نہیں مر رہے جس طرح ہمارے حالات ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ایمان کی طاقت ہے اللہ پر ایک توقع ہے جس کے ذریعے انہوں نے اللہ پر توقع کے ذریعے اپنے دو سپر پاورز کو ہرایا ہے دونوں علیدہ علیدہ بلوکز تھے رشیہ علیدہ بلوک تھا امریکہ علیدہ بلوک تھا آسرہ بنایا اللہ کے ذریعے اللہ کے اوپر اعتماد کر کے انہوں نے سپر پاورز کو شکست دی جب انہوں نے سپر پاورز کو شکست دی ہے تو یہ تو چھوٹے موٹے معاشی بہوران ہے ان کا ان کو کیا امریکہ نے ان کے ڈالرز روک لی ہے طالبان کے جو خزانے میں ورڈ بینک میں رقم پڑھی ہوئی تھی وہ روک لی لیکن وہ ہماری طرح بلک تو نہیں رہے وہ تو پھر بھی ہم سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اٹھاسی سے بانوے پر چاہے ایک سو چوبیس رو پر چلی گئی لیکن اب وہ کیا طالبان ایسے ہی ایکنومک فلوسفر ہیں جنہوں نے اس کو دوبارہ اسی پر لے ہے کیا وہ مدرسے میں ان کو بینکنگ کی ڈگرییاں پڑھائی جاتی ہیں صرف اللہ پر توقع ہے اللہ پر انہوں نے توقع کیا ہے تو وہ دیکھنے اگر ہم اللہ سے تجارت کر لیں اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر نبی پاک کے بتائی ہوئی صیرت پر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے لیکن اگر ہم یورپ کے سعودی نظام میں اور اسی طرح ان کی تعلیمات میں رہیں گے تو ہم اسی طرح پستہ ہی رہیں گے پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام برباد ہے ہمارا معاشی نظام برباد ہے ہمارا اخلاقی مرال جو ہے وہ انتہائی ڈاؤن ہے یعنی ہم اخلاقیات کی بھی پستی کی طرف چلے گئے ہیں معاشیات کی بھی پستی کی طرف چلے گئے ہیں تعلیم کی بھی پستی کی طرف چلے گئے ہیں تو پھر اس پستی میں گری ہوئی جو یہ قوم ہے اس کو اٹھ جانے کے لیے کوئی تو ایسی راہ پلیس دکھائیں کیونکہ آپ تو روحانی طور پر بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ تو بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں تو آپ کم از کم کوئی ایسی روشنی تو دکھائیں اس قوم کو کہ اس کے اندر جو ہے وہ بیداری پیدا ہو اور یہ اپنے قدموں پر کدھ گھڑی ہو جائے اس کا حال شاد بھائی یکسہ تعلیمی نظام ہے ہم ارڈو میڈیم انگلیش میڈیم میں اُلجے ہوئے ہیں بارہن کروڑ سے زیادہ یوت ہے اگر ان کو یقین دلا دیا جائے اور انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے وہ ہماری طاقت ہے اور نظام ایک ہو اصل میں اشرافیہ ایک اور بات ساجد بھائی بھی اگری کریں گے صرف پندرہ سولہ سو افراد ہیں جب ونجیو ویل کیلکولیٹ زیادہ زیادہ چند گھرانے ہیں جو کہ 50 سال سے ہم انہیں چوڑ رہے ہیں جدیدار سرمایہ دار اور بیروکریٹ عام آدمی کو جب شعور آتا ہے ووٹ کی طاقت سے جیسے میں نے پہلے بات کیے صاف ستھرے انتخابات اور مدل کلاس سے لیڈرشپ تب اٹھے گی جب ووٹرز کا turn out زیادہ ہوگا ووٹرز 20, 30, 40 پرسن نکلتے ہیں زیادہ نہیں نکلتے اگر ہم ووٹر متحرک ہو کے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت بھی محمد علی جناہ کے ساتھ خوٹے سکے تھے مستہ تب بھی یہی تھا لیکن ووٹر زیادہ زیادہ نکلا وہ منظم ایفرٹ کی گئی اس طرح political parties کو منظم ایفرٹ کرنی چاہئے اپنے ملک کی بقا کے لیے سلامتی کے لیے democratic سسٹم اتنا برا نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ application نہیں ہو رہی یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ صرف چند گھرانے ہم پر dominant کر رہے ہیں جو کہ جمہوریت کی حقیقی روح کے قطعی خلاف ہے وہی چند گھرانے آپ سب سمجھتے ہیں صرف پندرہ سو فرات کو اگر جیسے بار بار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مزبی جنونی کہ ان پندرہ سو فرات کو اڑا دیا جائے تو ملک کیک ہو جائے گا تو یہ حقیقی معنیوں میں یہ ایک بات صحیح ہے طیب نے دیکھے طیب اردگار نے ٹرکی میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی نتھ ڈالی اور ریزلٹس لیے دنیا کے بہت سارے ممالک بہت اوپر جا رہے ہیں ملائشیا بہت اوپر ہے اور بنگلہ دیش دیکھے گا جب اسٹیبلشمنٹ کے چنگل کے اندر تھا تو وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا مجیب رحمان جس کو اب غدار کہتے ہیں جب الادہ بنگلہ دیش بنا تو آپ دیکھے گا اس کے پروگرس میں نے اب لاہور میں مختلف لندہ بزاروں میں ایسی شرٹس لیکھیں جس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان بنگلہ دیش تو دکھ ہوتا ہے ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں اور ہماری ساری انڈرسٹری ایون ٹیکسٹیل انڈرسٹری بھی بنگلہ دیش چلی گئی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیٹ من جمہوریت انتخابات بار بار انتخابات باترین جمہوریت بھی عمریت سے بہتر ہوتی ہے اصل میں جمہوریت ہے ہی نہیں یہ حقیقی معنیوں میں شاہد بھئی یہاں پہ عمریت ہی ڈومینیٹ کر رہی ہے چند گھرینے ہیں جو کہ جمہوریت کی سپیٹ کے ایپسلیٹلی اگینسٹ ہیں دنیا بار میں پوزیشن ہوتی ہے لیکن پیار مبنز سے چلتے ہیں دوسرے کی شکست کو ایکسپٹ کرتے ہیں ہمارے ہیں صرف بلیم گیم ہے جو کہ بہت خوفناک ہے جس سے ہمارا ملک ابھی تک غریب ترین ہے جی ناظرین آپ نے پروفیسر صاحب کی گفتگو سنی اور آپ نے ساجد سردار جویہ صاحب کی بھی گفتگو سنی آج اسے گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی سی پوزیٹیو ٹھنکنگ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جانی چاہیے بیسیکلی ہمارے ہاں نیگٹیوٹی بہت پھیلی ہوئی ہے اور ایک تو ہم معاشی طور پر نیچے جا رہے ہیں اور دوسرا نیگٹیوٹی کی وجہ سے ہمارے نوجوان نسل خاص طور پر جو ہے وہ انتہائی افرتفری اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہے تو دونوں دوستوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی اوقات کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق یعنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہمیں یہ مشکلات نہیں آئیں گی جب تک ہم اغیار کی گود میں بیٹھے رہیں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس وطن عزیز کو خوشحالی کی طرف لے کر جائیں خوشحالی کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو کشکول توڑنا پڑے گا اور کشکول یقینی بات ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے عوام کے ہاتھ میں قطن کشکول نہیں ہے عوام تو آج بھی محنت کر رہی ہے عوام پہلے بھی محنت پر یقین رکھتی تھی مگر ہمارے حکمران جو ہیں انہیں شاید نہ تو اللہ کی ذات پر کوئی توقل ہے اور بھروسہ ہے اور نہ ہی وہ محنت پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ لوٹ مار کی دولت نے ان کو ذہنی طور پر اس کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ محنت پر یقین ہی نہیں رکھتے اس قوم کو محنت کرنے کا موقع دیجئے یہ قوم ملک کو مشکلات سے نکال سکتی ہے اپنے مذبان امتیاز شاد کو اجازت دیجئے اپنے اس چینل کا بھی خیار رکھئے گا پاکستان پائند آباد